موسیقی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی مازے کے گمنام گلوکارہ کے مطلق جس نے اسی کی دہائی میں گلوکاری میں قدم رکھا اور بہت سارے دل کو چھو لینے والے گیت گائے جو آج بھی کانوں میں رز گھولتے ہیں مازے کے نامور گلوکارہ لبنا ندیم خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرا پاکستان یہ نگمہ آج بھی سماعتوں میں محفوظ ہوگا اس مختصر معلومات کے ساتھ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مازے کے یہ نامور گلوکارہ اس وقت کہاں ہے کیسے دکھتی ہیں میوزک انڈسٹری کو کیوں خیر بات کہا اور اب کہاں رہتی ہیں لبنا ندیم پاکستانی میوزک انڈسٹری کا بہتی پیارا چہرہ اور بہتی میٹھی آواز جس نے اس کے علاوہ بھی بیشمار گیت گائے لبنا ندیم کا تعلق لاہور سے تھا لیکن اس کی پیدائی جرمنی میں ہوئی مگر والدین پاکستانی تھے لیٹ سیونٹیز میں پاکستان آئیں اور پیٹوی کے پروگرام سلور جوبری سے گلوکاری کا آغاز کیا سہیل رانہ صاحب کے میوزک پروگرام میں بھی بیشمار گیت گائے لبنا کی آواز میں ایک نغمہ بہت مشہور ہوا خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرا پاکستان یہی گیت اس کی پہچان بن گیا لبنا ندیم کو گلوکاری کا بچپن سے شوک تھا اور اس پروفیشن میں وہ شوک کی وجہ سے آئی تقریباً ایک دہائی ٹی وی کے ساتھ بطور گلوکارہ وابستہ رہی پھر ایک امریکن بزنسمن سے شادی کی شادی کے بعد شہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی نوے کی دہائی میں پاکستان چھوڑ کر امریکہ گئی اور آج تک امریکہ میں ہیں پاکستان آتی رہتی ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ لبنا ندیم پاکستان کی سابقا گلوکارہ ہے لبنا ندیم کے لیٹس پچر جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ساتھ بتایا کہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں مکمل گھریلو زندگی گزار رہی ہیں خوشحال اور پرعصائی زندگی میں یسر ہے پاکستان آتی ہیں لیکن میڈیا کے سامنے نہیں آتی ان نہ ہی خود کے شنات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ پاکستانی میوزک انڈسٹری کے ساتھ ایک لمبا عرصہ اٹیچ رہی نیو یک امریکہ میں ہیں تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی پاکستان کے بے شمار فنکار اداکار اور گلوکار جو پی ٹی وی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ وابستہ رہی مگر پھر پردہ سکرین سے ایسے غائب ہوئے کہ دوبارہ کبھی انڈسٹری کے جانب رکھ نہیں کیا جن میں ایک نام فاطمہ جعفری کا بھی ہے جس کا مشہور ملی نغمہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں اس نغمے کو گانے والی ماضی کی مشہور گلوکارہ فاطمہ جعفری بھی امریکہ میں ہے لیکن سننے میں آیا تھا کہ فاطمہ جعفری کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا جس وجہ سے وہ دماغی مریضہ بن گئی مگر آج بھی حیات ہے امریکہ میں ہوتی ہیں فاطمہ جعفری کی لیٹس پچر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ماضی کا دلکش چہرہ اور بہت پیاری آواز رکھنے والی گلوکارہ نگت اکبر نگت اکبر کی آواز میں بہت پیاری غزل جس کے بول تھے پرسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل روباسا اس وقت میں نگت اکبر ہر شیر کے بعد اپنا لباس تبدیل کیا کرتی تھی یہ اس دور کا سٹائل تھا جسے بہت پسند گیا گیا نگت اکبر اپنے دور کی حسین و جمیل گلوکارہ تھی جس کی آواز اور شخصیت ہر ایک کو اس کا دیوانہ بنا لیتی نگت اکبر کا تعلق ایران سے تھا والدہ ایرانی جبکہ والد پاکستانی بہت ساری لوگوں کو کہنا ہے کہ نگت اکبر پاکستان کے سابقہ جنرل سید محمد اکبر کی بیٹی تھی نگت اکبر کو مزید شہرت بردہ شریف کو اردو ترجمے میں پڑھنے سے ملی اس دور کے فیورٹ گلوکار شہکی اور نگت اکبر اکثر میوزک پروگرام میں ایک ساتھ آیا کرتے تھے نگت اکبر کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مرہون جنیر جمشید کی خالہ تھی اور کراچے میں رہا کرتی تھی جبکہ چوتھے نمبر پر مازی کی مشہور گلوکارا افشا احمد جس کا مشہور گیت دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا ہے ستر کی دھائی میں سویر رانہ صاحب کے بچوں کے پروگرام میں پرفارم کرنے والی یہ معصوم سی لڑکی جس کا نام تھا افشا احمد انیس سو ستر میں کراچے ٹیلیویزن میں بچوں کے پروگرام جس کا نام تھا کنیوں کی مالا اس پروگرام میں افشا احمد نے صرف پانچ سال کی عمر سے پارٹسپیٹ کرنا شروع کیا اور پہلا گیت دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا ہے افشا احمد نے بہت چھوٹی سی عمر میں ایک ٹی وی اشتہار میں بھی کام کیا جو کہ بنا کا ٹوٹ پیسٹ کا اشتہار تھا صبح بنا کا شام بنا کا یہ ستر کی دہائی کا مشہور و مروف ٹی وی کمرشل تھا افشا احمد کا ایک اور سوپر ہٹ گی جو آج بھی سماتوں میں محفوظ ہوگا جس کے بول تھے اے خدا میرے ابو سلامت رہے افشا نے ٹی وی پر بچوں کے مختلف پروگراموں میں شرکت کے ساسا ریڈیو کے ساتھ بھی وابستہ رہی بچوں کے دنیا کے پروگرام کے نام سے ایک لمبا عرصہ کام کیا افشا احمد نے محمد علی شیقی کے ساتھ اس دور کا بہت ایک پیارا گیت جو آج بھی سماتوں میں محفوظ ہے میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آگئے افشا احمد پاکستان میں ہی ہوتی ہیں عمر تقریباً ففٹی پلس ہے گلشن اقبال کراچی میں رہتی ہیں دوستو یہ تھے ماضی کے چند گمنام گلوکار جنہوں نے اسی اور نوے کی دہائی میں پاکستانی میوزک انڈسٹری پر راج کیا مگر آج یہ پیارے چہرے گمنام ہو چکے ہیں جن میں ایک نام لبنہ ندیم کا بھی ہے مرد دعا ہے کہ لبنہ ندیم صاحبہ جہاں بھی رہیں خوش و عباد رہیں لبنہ ندیم کے چاہنے والے آج بھی اسے یاد کرتے ہیں اور آج بھی اس کا گایا گیا گیت نہیں بھلا پائے خوشبو بن کے محک رہا ہے میرا پاکستان دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہو ماضی کی یہ پیاری آوازیں آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں اور ہماری یادوں میں محفوظ ہیں آپ کو ان میں سے کون سے گلوکارہ سب سے زیادہ پسند تھی اور کون سا گیت آپ کا فیورٹ تھا نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا سکرین پر آپ جو تھمنے دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹوں کے لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے ہم آج کے گمنام فنکاروں کے متعلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ